شریف خاندان کی شہباز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی شہباز شریف نے حمزہ شہباز سے پوتے کے بارے میں پوچھا شہباز شریف نے حمزہ سے کہا کہ اب ملاقات پہ آؤ تو پوتوں کو ساتھ لے کر آنا اسی پر بات کریں گے راہل سید سے راہل سید بتائے گا شہباز شریف نے اب اپنے پوتوں سے ملنے کی خواہش ظاہر کی ہے قید میں جو آج جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی حمزہ شباز سے نواشی سے اس میں ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ یہ بات جب ہوئی تو اس میں شہباز شریف نے حمزہ شباز سے کہا کہ اپنے پوتے کو بھی جو آہلے وہ لے کر رہے ہیں انہوں نے پوتے کا حال حوال پوچھا ان سے خیریت دیاب کی گئے جب پوتا ہوا تھا تو شہباز شریف جو نیپ کے حراسل میں تھے شہباز شریف نے یہ بھی خواہش کا اظہار کیا حمزہ شباز سے کہ ہم جی دفعہ آتے ہوئے پوتے کو ساتھ لے کر آنا تاکہ میں اپنے پوتے کو دیکھ سکوں اس کے علاوہ ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ نواشی نے جو ہے شباز شریف سے ملکی معاملہ پر بات چیز کی خصوصا جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیز کی گئی اور آئندہ کے سلسلہ عمل کے حوالے سے بھی بات چیز کی گئی ہے ذرائقہ کہنا یہ بھی ہے کہ مشاورت کی گئی ہے شباز شریف کی ایک کیسیز کے حوالے سے کیونکہ نیپ جو ہے باہندہ دو وہ کیسیز میں بھی ریفرنس ظاہر کرنے جا رہے ہیں شباز شریف کے ساتھ اس نے آشانہ اکبالی سکینڈل ہے اور دوسرا جو ہے چنورت میں نمضان شکر ملک میں جو بیس کو روپے کے جو سکاری خزانے سے نالا بنایا گیا تو سوالے سے بھی مہب نے اس ماہ کے آخر میں جو ہے ریفرنس ظاہر کرنے سوالے سے بھی مشاورت کی رہی ہے تاکہ جتنے جلدی کیسیز ہیں شباز شریف جو اساسا جاک کے ساتھ چڑھے ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے کہ اساسا جاک کے حواہ سے جو چیزیں ہیں وہ فرام کرنے کیونکہ فلمان شباز کچھ معلومات دینے کے لندن روانہ ہو گئے ہیں تو اب دونوں اور حمدر شباز کا فلمان شباز کا نام ایسن میں ڈالنے کے حوالے سے بھی بات چیتی رہی ہے کہ آئندہ اس کیس کو کسنا اندرنا ہے عدالت میں قانونی معاملات کو کسنا لے کے چلنا شہباز شریف سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے اس حوالے سے راہیل سید آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا